اور شاہ محمود قریشی کی 3 ایم پیو کے تحت نظر بندی کا نوٹیفیکیشن کل ادم قرار دے دیا لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ کا شاہ محمود قریشی کو فوری رہا کرنے کا حکم اگر شاہ محمود قریشی کے خلاف شواہد موجود ہیں تو عدالت کے سامنے پیش کیا جائیں عدالت کے ایرے مارکس اسلامباد سے حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب بتائے گا مزید کیا ہے دیکھیں یہ لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ کے اندر سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی 3 ایم پیو کے تحت نظر بندی کے خلاف دائے درخواستیوں کو سماعت ہوئی ہے اور سماعت لاہور ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ کے جسٹس چودری عبدالعزیز نے سماعت کی ہے عدالت نے شاہ محمود قریشی کی 3 ایم پیو کے تحت نظر بندی کا نوٹیفیکیشن کو کل ادم قرار دے دیا ہے اور لاہور ہائی گوڈ رابل پنڈی پینچ کی جانب سے شاہ محمود قریشی کو پوری رہا کرنے کا حکم دیا ہے عدالت میں شاہ محمود قریشی کی جانب سے وکیل فائزہ حسد اور پیمور ملک عدالت میں پیش ہوئے تھے جبکہ سرکاری وکیل عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا جی ٹھیک ہے حسیب ملک ہمارسات اسلامباد سے موجود تھے آپ کا شکریہ